سندھ حکومت اور عالی پولیس حکام کے درمیان کشیدہ تعلقات ڈھکی چھپی بات نہیں ایس ایس پی شکارپور رزوان احمد نے ڈی آئی جی لڑکانا کو بھیج گئی رپورٹ میں سنگین الزامات لگائے رپورٹ میں زلے میں بدمنی کا ذمہ دار صوبائی وزیر امتیاز شیخ کو ٹھرائیا گیا ہے رپورٹ میں امتیاز شیخ اور ڈاکوں کے درمیان ہونے والی باتچیت کا ریکارڈ بھی شامل ہے خفیہ رپورٹ ہم نیوز نے حاصل کر لی سندھ حکومت اور صوبائی پولیس کے درمیان سر تعلقات نئی بات نہیں ایس ایس پی شکارپور رزوان احمد نے زلے میں بدمنی کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں صوبائی وزیر امتیاز شیخ کو ٹھرائیا ہے ڈی آئی جی لڑکانا عرفان بلوچ کو بھیجی گئی خفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں ناکامی کا سبب صوبائی وزیر کی مداخلت تھی رپورٹ میں صوبائی وزیر اور ڈاکوں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک باتچیت کا ریکارڈ بھی شامل ہے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ شہید ڈی ایس پی راو شفی اللہ اور ایس ایچو قتل میں ملوث ڈاکو بھی امتیاز شیخ سے رابطے میں رہے امتیاز شیخ اپنے سیاسی مخالف کے بیٹے شاہ نواز بروہی کو بھی قتل کرنے میں ملوث ہیں رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ شکارپور میں پولیو ورکرز کی ٹیم سے ڈکیتی میں صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے بھائی مقبول شیخ ملوث ہے رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ شکارپور میں پولیو ورکرز کی ٹیم سے ڈکیٹی میں صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے بھائی مقبول شیخ ملوث ہے سیکریٹ رپورٹ میں صوبائی وزیر امتیاز شیخ پر کرمنل گینگ چلانے کا الزام بھی آئیت کیا گیا ایس ایس پی شکارپور کے مطابق امتیاز شیخ کے پی اے جاویز شیخ ڈاکووں کو تمام سہولیات فراہم کرتے رہے صوبائی وزیر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پولیس کو استعمال کرتے رہے واضح رہی کہ صوبائی حکومت نے ایس ایس پی شکارپور کی خدمات وفاق کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم ڈاکٹر ازوان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس پر عدالت نے تبادلے کا نوٹفکیشن موطل کر دیا